کمال صاحب سب سے پہلے ہم جاننا چاہوں گا پاکستان کی معیشت میں جہاں ہم آئی ٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ٹیلیکوم جو سیکٹر ہے اس کی افادیت کیا ہے اور ایس آئی ایف سی کے اندر جہاں بات کی جا رہی ہے کہ بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی اس سیکٹر میں تو کتنا فوکس پاکستان کے ٹیلیکوم سیکٹر کو کیا گیا پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج موقع دیا کہ بہت اہم مسئلے پہ ہم بات کریں جو کہ ملک کی ترقی اور اس کی فیوچر کے بارے میں اس کی بہت مرکزی اہمیت ہے آئی سی ٹی جو عرف عام میں کہلا جاتا ہے انفرمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اس کی بہترین ایگزیمپل یہ ہے کہ کوئن کی دو سائیڈز ہیں ایک سائیڈ ہے آئی ٹی اور دوسری سائیڈ ہے ٹیلیکوم آئی ٹی سسٹمز جو ہیں اگر ان کو آپ کو فروغ دینا ہے اگر آپ کو اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے تو ان کو آپس میں کنیکٹ بھی کرنا ہے اور ان کو آپس میں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی سسٹم سے بات کرنی ہے اور وہ کنیکٹیوٹی اور باتچی جو ہے ساری وہ ٹیلیکوم کے انفرسکچر کی اوپر ہوتی ہے تو اس سے لحاظ سے دوسری بات جو میں آپ کے گوشت گذار کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامین کے گوشت گذار کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ آئی سی ٹی دنیا میں سب سے اہم ایکولائزر ہے سوشو اکنومک یعنی ترقی پذیر ملکوں کے لیے اگر ان کو ترقی کرنی ہے تو وہ دن چلے گئے ہیں کہ اب آپ کپاس اور گندم اور اس طرح کی چیزیں اگائیں اور پندرہ سال میں گریجولی آپ رو کریں یہ آپ کو اگلے تین چار سالوں میں ہمارا علمیہ یہ راہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اگر ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھیں تو تقریباً کم و بیش دو ارب ڈالر کے قریب وہ ہور کر رہی ہیں پاکستان کی آبادی جیسے آپ نے بتایا تقریباً پچیس کروڑ کے قریب ہے اس کے اگر مقابلے میں ہم دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے یورپ میں جس کا نام ہے آئیرلنڈ وہاں کی آبادی ہے پانچ ملین پچاس سار وہاں کی آئی ٹی ایکسپورٹس جی پانچ ملین اور پچاس لاکھ اور اس کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ ہم سے بیس گناہ ہے تقریباً یا دس گناہ کم سے کم ٹوینٹی بلین ڈالر سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ در ایس ایو جو روم فور امپروفمنٹ یہ اچھی بات ہے اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ایس ای ایف سی جو ہے شعبے کی اوپر بہت سیریسلی غور کر رہا ہے اب آ جائیے کہ کیا وہ محرکات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں روکا وہ ہے ابھی تک کہ اپنے فل پوٹینشل کو اچیف کرنے سے جب ہم آئی سی ٹی کی بات کرتے ہیں آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ٹیلیکوم سیکٹر کو آج بھی پاکستان میں ایک انڈسٹریل سیکٹر کا سٹیٹس نہیں آویلبل ہے نیپرا کی نظروں میں پولٹری فارن کا سٹیٹس جو ہے وہ تو انڈسٹری ہے مگر ٹیلیکوم سیکٹر جو کہ تقریباً چھے سو ارب روپے کی انڈسٹری ہے پاکستان میں اس کو وہ انڈسٹری نہیں مانتے اس کی وجہ سے جو کاؤسٹ و ڈوئنگ بزنس ہے جو ہمارا بجلی کا بل آتا ہے وہ وہی آتا ہے جو ایک بیوٹی سیلون کا یا کسی اور ایسے ادارے کا آ رہا ہوتا ہے کہ جو ملک کی ترقی میں اس کا وہ رول اور وہ افادیت شاید نہ ہو تو اگر آپ کو ٹیلیکوم سیکٹر کو انیبل کرنا اس بات کو کینڈلی ضرور مدد نظر رکھیں کہ ہمارا حدف کیا ہے ہمارا حدف یہ ہے کہ ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھائیں ہم قولٹی آئی ٹی ایکسپورٹس کریں ان کو کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں ان میں ٹیلیکوم سب سے بڑا پری ریکوزٹس ہیں